امریکن صدر جو ہیں ڈانلڈ ٹرمپ ان کی واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں دفاعی تعاون اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کا عظم بھی کیا گیا ہے اور تو اور انڈیا پدی نا پدی کا شوربہ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نظامی صاحب انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف حضب المجاہدین کے جو کمانڈر ہیں سگر صلاح الدین عالمی جو ہیں ان کو عالمی دہشتگرد کرا دے دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان پر پابندیاں بھی آئیت کر دی گئی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ انڈیا اور امریکہ کا ہنیمون جو ہے وہ بھاراک اوباما کے دور میں شروع ہو گیا تھا وہ دو دفعہ بھارت آئے اور بلکہ میں تھوڑے سی اور پیچھے لے جاؤں گا یہ جوئی ڈبلو بوش کے دور میں انہوں نے انڈیا کو گلے لگا لیا تھا اب ٹرمپ جو ہے ان کے دور میں اس میں مزید آپ کو جب بھی ڈالر پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن یہ موڈی کا جب سے وزیراعظم بنے وہ یعنی کہ تین سال میں یہ پانچوں دور ہے پانچوں دور ہے پانچوں دور کر چکے بلکہ چھٹا ہے اور اس طبعہ وہ پہلے غیر ملکی میمان ہیں جو کہ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے شائعہ بھی کھایا لیکن جو اس کے مورکات ہیں اس سے ایک تو بڑی جو واضح بات ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ مشترکہ علامیہ میں پاکستان کا نام لے کے کہا گیا ہے کہ وہ دشتگردوں کی پوشپنائی سے باز رہے یہ ایک بڑی اہم ڈبلویپمنٹ ہے واقعی جو صلاح الدین کو جو قرار دیا ہے سید صلاح الدین کو جن کو شاہ صاحب کی جاتے ہیں انہوں نے کونسا بریقہ جانا ہے ان کے کونسے وہاں سے ایسٹس جہاں انہوں نے ایز پریزنٹ دیا ہے موڈی کو میرا خیال سے بہت بڑا آسان کی ہے سید صلاح الدین پر بھی دنیا ہے سید صلاح الدین جو ہے یہ شاہ صاحب جو ہے ان کا ایک بڑا پرانا بیک گرونڈ ہے اور یہ ایک زبانے میں یہ انہوں نے مین سٹریم میں بھی آنے کی کوشش کی نائنٹی نیٹی سیون میں الیکشن بھی رڑا کشمیر کا انہوں نے او زبانے میں ان کو مفتی سعید کی سپورٹ بھی حاصل تھی لیکن بہر آ دیا گیا اس کے بعد وہ افغانستان گئے وہاں انہوں نے ٹریننگ آسل کی اور وہ انہوں نے کہا کہ اب سوائج آرنڈ شکل کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اور اس سے زیادہ جس بات یہ ہے کہ یہ جو صلاح الدین صاحب ہیں یہ جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو یہ جماعت اسلامی سے اسوسییٹڈ تھے انہوں نے جماعت اسلامی سے بھی اپنا تعلق قطع کر لیا اور خاصی ان کی کانٹریبوشن ہے لیکن فلیکسبل آدمی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ جو مشرف کے دور میں ایک شخص منصور اجاز تھا یہ وہی ہے جو میمو گیٹ والا یہ باقاعدہ کشمیر گیا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے سارا کچھ ہوا اور ایسا خیال تھا کہ شاید منصور اجاز کی والدہ بھی ملی ان سے لیکن یہ بیل منڈے نہیں چھڑ سکی اور مشرف صاحب کا خواب دورہ رہ گیا اور جب وہاں کشمیر میں مظالم شروع ہوئے تو انہوں نے اس سے قطع طلق کر لیا اس سے پہلے ان کی بینظیر بوٹو صاحبہ کے دور میں بھی یہ کچھ حکومت پاکستان سے ناراض تھے کہ وہ انڈیا کو انگیج کر رہی ہیں نواز شریف سے بھی ان کے اچھے تعلقات تھے لیکن جب یہ آیا ہے کیا نام ہے اس کے بعد دور ایک جس کے اندر باج فائج لہور پروسس پہ ہے تو وہ نواز شریف سے علاق ہو گئے اب پرانا دن وانی کا اگلے ہفتے میرے خلال سے نو جلائی کو برسی جی جی شہید کی اس موقع پہ کشمیر میں لگنی ہے آگ اور انہوں نے ایک نئی جہد دے دی ہے اس بات کو اور یہ سید صلاح الدین کو designate کرنا as a terrorist اس سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہوگا انڈیا کا ایک انڈیجنس کشمیر کا مسئلہ جو explode ہوتا جا رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ two time اس کو بنایا رکھا ہوا ہے یہ بھی کہا جا رہا کہ پاکستان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ انڈیا سے مذاقرات کریں پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا سے مذاقرات کریں لیکن وہ کشمیر پر مذاقرات کرنے کو تیار ہو تو مذاقرات کریں دوسری طرف یہ ساری چیز کا ایک اور جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن جو ہے ابھی بھی انڈیا کا ایک ان کے ہلائی ہے لیکن جس طریقے سے ہم بات کریں گے کہ جس طرح نوازہ جا رہا ہے موڈی کو پیوٹن افوانستان میں طالبان کی مدد کر رہا ہے صحیح صحیح جی اب دیکھیں نا اگر وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے پاکستان پہ کہا جا رہا ہے کہ do not do more آپ نے کہا ہے وہ کہ do much more سر اس پہ ہم اگلے سیگمنٹ بات کریں وہ کیسے کرے گا پاکستان مور اظہار صاحب امریکہ اب انڈیا کی زبان بول رہا ہے کچھ اچھے سائنس نہیں ہے یہ اس وقت دو نیریٹیوز ہیں دنیا میں ایک پاکستان کا نیریٹیو ہے اس بارے میں اور دوسرا پوری دنیا کا ہے ہم لاکھ انڈیا کو برا بھلا کہتے رہے ہیں لیکن ہمیں دو حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا پہلا یہ کہ ہمارے وزیر آزم کے مقابلے میں موڈی وہاں وہاں کے مسلمانوں کے حق میں جتنا بھی برا ہو پاکستان کے حق میں جتنا بھی برا ہو بھارت کے اپنے پوائنٹ آف دو سے وہ بہت متحرک ہے بہت فعال ہے اور عالمی منظر نامے پر وہ بلکل چھایا ہوا ہے آپ یو اے ای دیکھ لیں آپ سعودی عرب دیکھ لیں آپ پتر دیکھ لیں پھر آپ روس اور امریکہ دیکھ لیں وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اس کی خارجہ پالیسی کے بارے میں کے مقابلے میں ناکام ہے ایک تو یہ دیکھیں کہ وہ خود متحرک اور فعال ہے اور دوسرا ایک منجی ہوئی سیاستدان سچمہ سراج جو ہے وہ اس کی وزیر خارجہ ہے ہمارے وزیر خارجہ میں یہ نہیں مانتا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ میان نواز شریف ہیں اب سشما سراج کے مقابلے میں یا مودی کے مقابلے میں آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ کتنے متحرک ہیں اب یہ جو مودی کی وزٹ ہے اس میں پاکستان کے لیے تین بڑے سیٹ بیک ہیں پہلا سیٹ بیک تو خود یہ وزٹ ہے کہ وہ وہاں پر گیا اس کی پذیرائی ہو رہی ہے امریکن پریس میں امریکن الیکٹرونک میڈیا میں اس کے بارے میں خبریں دی جا رہی ہیں پاکستان کو وہ دہشتگرد ثابت کر رہا ہے ٹرمپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے ایک تو یہ پھر وہ ڈرون اور وہ جہاز بھی خرید رہا ہے یہ پہلا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے دوسرا سیٹ بیک اس وزٹ میں یہ ہے کہ اسلاح الدین کو عالمی دہشتگرد قرار دے دیا گیا ہے اب آپ لاکھ اسے مجاہد کہیں آزادی کا آپ لاکھ کہیں کہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مودی نے جو کام کرنا تھا کر لیا ہے عالمی منظر نامے پر آپ کی ہاں میں ہاں کوئی بھی نہیں ملا رہا لیکن مودی کی ہاں میں ہاں روس بھی ملا رہا ہے اور امریکہ بھی ملا رہا ہے یہ جو اس کو دہشتگرد قرار دیا گیا ہے یہ خود ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے تیسرا سیٹ بیک پاکستان کو ملا ہے کہ جو چینی اخبار ہے گلوبل ٹائمز اس نے بلواسطہ طور پر کہا تو اس نے بھارت کو ہے لیکن وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آکھنا دھی نو تے سرانا نو نو تو اس نے بھارت کو یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان سے تجارتی اور اقتصادی تعلقات قائم کریں بڑھائیں اس نے بھارت کو یہ نہیں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ پہلے حل کریں تو یہ in between the lines بین سطور میں پاکستان کو بھی یہ چین پیغام دے رہا ہے کہ بھائی ہماری لڑائی ٹائیوان سے ہے ہماری لڑائی انڈیا سے ہے لیکن ہمارے تجارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں تو تم بھی ہوش کے ناخن لو تو مجموعی طور پر میں یہ ارز کروں گا کہ یہ تین سیٹ بیک ہیں اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں جو وزیر آزم بھی ہیں وہ بالکل متحرک نہیں ہیں ان کی اپنی پرائیورٹیز ہیں وہ کبھی لندن ہوتے ہیں کبھی وہ مری ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں تو ہم صرف اب بیان ہمارے ہاں کون دے رہے ہیں وزیر داخلہ اب آپ دیکھئے کہ جس ملک میں فارن فیرز کو وزیر داخلہ ڈیل کر رہے ہیں اس ملک کی کیا خارجہ پالیسی ہوگا جیسا کہ نظامی صاحب نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے کشمیر کے اوپر لیکن انڈیا تیار نہیں ہے ان مذاکرات کو کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا کیا رول ادا کرنا چاہیے کیا پاکستان کو رول اس میں ادا کر بھی سکتا یا نہیں اس طرف بعد میں آتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا امریکہ ٹیررس جو اس کو صلاح الدین کو گلوبل ٹیررس ڈیکلیر کہہ سکتا ہے یا قرار دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے دیکھیں سیکیورٹی کاؤنسل کے ایک نیچے ادارہ ہے اس کو کانٹر ٹیررزم ایگزیکٹیو ڈریکٹریٹ بولتے ہیں جس کا بیسیکلی کام ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو اس طرح کی شخصیہ فرض کرے کسی کو اپنے گلوبل ٹیررس ڈیکلیر قرار دلوانا ہے جو اگریڈ پارٹی ہے یا فرض کرے انڈیا ہے وہ جو اس سی ٹی ڈی ای کے پاس جاتا ہے وہاں پہ ایک اپلیکیشن دائر کرتا ہے کہ یہ شخص پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے خلاف یہ ہمارے ملک کے خلاف اس طرح کی کاروائییں کر رہے ہیں لہٰذا اس کو گلوبل ٹیررس آپ ڈیکلیر قرار دے دیں وہاں پہ پہ ایشو ڈسکس ہوتا ہے اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے سیکیورٹی کانسل میں ایشو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو فرض کرنے چینہ کی ویٹو پار ہے یا ہمارا کوئی ساتھ دیتا ہے اگر فرض نے کوئی نہیں بھی ساتھ دیتا تو وہاں سے پھر ایونچولی ایک ڈیسیئن میکنگ ہوتی ہے تو اگر آپ نے کسی شخص کو آپ انٹرنیشنل یا گلوبل ٹیررس کلار دے ہونا ہے تو وہ ایک گلوبل ادارہ جو ہے وہاں سے ہو سکتا ہے جو امریکہ نہیں دے سکتا ہاں امریکہ نے امریکہ کا سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ یہ ضرور ڈیکلیر کر سکتا ہے لیکن یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم کل کلا کو امریکن پریزیڈنٹ کو ڈیکلیر کر دیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے کہ جو انہیں بگا جی اراک میں انہوں نے جتنی اتنی بڑی زیادہ تعداد میں امریکہ کی ویسے اموات ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ میڈل میں جو بھی crisis ہو رہا ہے ایک country to country جو آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن اس کا impact جو ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ تعلقات بائی لیٹر لیول پہ ہو سکتا ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ اس کا impact نہیں ہو سکتا ہاں یقینی طور پر جب امریکہ کہے گا امریکہ ایک یونی لیٹرل ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونی پاور ہے یونی سپر پاور ہے اس کا اس کی جو influence ہے پوری دنیا کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو ہماری امداد ہم لیتے ہیں امریکہ سے اس پہ اثرات ہوں گے اور دوسری جو بات بات کر رہی ہے اظہار صاحب جو بیانیے کی بات ہے بیسیکلی جو ایک narrative ہوگا وہ جو کلبوشن کے معاملے پہ ہم تو دنیا کو نہیں بابر کروا سکے ہمارے پاس شواہد بھی ہیں اس کا اقبالیہ بیان بھی ہے کلبوشن کا لیکن ہمارے پرائیمسز صاحب یا ہمارے فورم مرنسز صاحب اس اس issue کو لے کے آج تک میں نے کوئی بھی ایسا انٹرنیشنل ایکٹیوٹیز کا ہمارے ملک کے اندر اس کو ہائیلائٹ کرتے لیکن یہ صاحب چلے گئے ہیں اب مودی صاحب گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے امریکہ کو درہاز کی امریکہ نے درہاز مان لی اور ہمارے اوپر یہ مدہ ڈال دیا ہے کہ ایک question marks درور create کر دیا ہے ہر وقت ہم نے ہاتھ پلائے ہوتے ہیں امریکہ سے کچھ نہ کچھ ہم نے لینا ہوتا ہے میں اس کو تھوڑی صرف دوسری طرف لے کے جاؤں گا دیکھیں اس issue یہ ہے کہ ہماری کنٹینیو کریں گے یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا